کراچی پولیس چیف آفیس پر حملہ تمام بہشتگر جہنو واصل آپریشن مکمبر رینجرز تیک تصدیق کر دی پاک فارچ رینجرز اور پولیس کے کمانڈوں سے حصہ لیا ایک پولیس ہیلکار ایک رینجرز اور ایک ریسکیو ہیلکار نے جامع شہادت نوش کیا آفیس ملازم بھی شہید سیکیورٹی ہیلکاروں سے میں چودہ افراد سخمی ہوئے گاڑی میں آئے ہیں یہ دہشت گرد جن کی تعداد کوئی چھ ساتھ سے قریب بتائی جا رہی ہے اور انہوں نے آکے جو ہے وہ آفیس کے گیٹ کے اوپر گرنیٹ ٹینکیں ہیں اس کے بعد جو ہے یہ فیلڈن میں داخل ہوئے ہیں دہشت گاڑی میں سوار آہو کر آئے تھے آفیس کے گیٹ پر بم پھیکے اور اندر داخل ہو گئے وزیر داخلہ روانہ سنہ اللہ کی بولڈ نیو سے گفتگو پولیس حکامی مطابق دہشت گرد پولیس کی بردی میں ملبوس تھے ڈی آئی جی عرفان بلوشی مطابق دہشت گرد اقبی راستے سے داخل ہوئے کراچی پولیس چیف آفیس میں دہشت گردوں کے داخل ہونے کی فٹیش فول نیو سے حاصل کر لی سب سے پہلے نشر کی دہشت گرد گاڑی میں سوار ہو کر آئے تھے گاڑی لانجی میں شہری کے نام پر ریجسٹر ہے ہمیں کچھ دہشت گرد اندر گئے ہیں بالکل کنفرمیشن سے نہیں کہہ سکتے لیکن پانچ یا زیادہ اچھے لوگ ہم دہشت گرد سمجھ رہے اندر گئے ہیں اور پولیس نے امیڈیٹلی جو ہے موبلائز کیا ہے ہمرے کی اطلاع ملتے ہی مراد علی شاہ فوری سینٹرل پولیس آفیس پہنچے آپوریشن کو مانیٹر کیا اس کے بعد وزیر آلہ اور گورنر سینجنہ اسپتال سخمیوں کی آیادت کے لیے پہنچے اسپتال انتظام میں کو بہتری انتبیسہ علیات فرام کرنے کی دائیت آپ ہمارے ہیرو ہیں اور بڑی بہادری سے دستانوں کا مقابلہ کیا ہے وزیر آلہ کا سخمیوں سے مقالمہ گورنر کہتے ہیں کہ دہشت گرد شہر قائد کام تباہ کر کے مرک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اگر انہوں نے کوئی حرکت ایسی کرنے کی کوشش کی تو پھر آئی جی صاحب اس کے ذمہ دار ہوں گے رانہ سناولا اس کا ذمہ دار ہوگا عمران خان کی فکر ہر پاکستانی کو ہے انشاءاللہ عمران خان کے بال کو بھی بینگا نہیں کر سکتے عمران خان کی گرفتاری کا خرشہ زمان پارک میں پھر ہائی علرچاری کر دیا گیا فواچوادی اور مصرح جمشید شیمہ کے ہدایات کپتان سے ہی ساری ایک جیتی کے لیے تازہ دم دستے زمان پارک پہنچ گئے ڈنڈا بردار کارکنوں نے پوزیشن سمال لی ہے کہا خان کی حفاظت کے لیے ڈنڈے لے کر آئیں عمران خان کا اعلان کہا ہماری گرفتاری کا شاک ہے تو جیل بھرو تحریک پہ پورا کر دیں جب تحریک شروع ہوگی جیلوں میں جگہ کم پڑ جائے گی لوگوں کو پکڑ کر کھر والوں کو دھمکیا دے کر دستخط کروائے جاتے ہیں جب مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا ایف آئی آر بھی نہیں کٹوا سکا ڈیزولف کی تو ہم نے اس نولیج سے کی کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ واضح کر دیتا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونے ایک نوے دن ان کے اوپر آئین کی وہ شک لگ دی ہے جس میں یہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو وہ ساری جو سزائے اس کے ساتھ ہیں وہ ان کو پڑ لاغ ہوئے ہیں نوے دن میں الیکشن نہ ہوا تو نگرہ حکومت غیر آئینی ہو جائیں گی عدلیہ حکم دیتی ہے ادارے کہتے ہیں کہ عمل نہیں کر سکتے جب عدلیہ آئین پر عمل نہیں کرا سکتی تو ملک میں آئین ختم ہو گیا ہے عمران خان کا ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب ایٹمی حملوں سے ملک تباہ نہیں ہوتے آئین اور قانون کی حکمرانی نہ ہونے سے تباہ ہو جاتے ہیں الیکشن کی تاریخ دی ناقت کا جواب صدر آر فلوی چیف الیکشن کامیشن پر برہام سکندر سلطان راجہ کو پیر بیس فروری کو ایوان صدر بلالیا انتخابات پر مشاورت کی جائے گی خط میں الیکشن کامیشن کی بے حیثی پر نراز جزار تھا کامیشن اپنے آئینی فرائز کا احساس کرے گا افسوساک رویے سے مایوسی ہوئی ٹیک 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 گھڑی تیز چل رہی ہے نوے روز میں الیکشن کرانے کا وقت گزر رہا ہے سبیم کورٹ کے جسٹس مونی بختر کا سیکرٹری الیکشن کمیشن سے مقالمہ جسٹس اعجازو الحسن بولے کہ الیکشن کمیشن کا کام ہی شفاف الیکشن کروانا ہے اس کے لیے بھی وقت مانگ رہے ہیں عدالت نے پنجاب میں انتخابات کی درخواست پر حکم جاری کرنے کی استعدادہ بھی مصرد کر دی حکومت کو سپریم کورٹ کے محاصف پر صبح کی سابق سی سی پی او لہور غلام محمود ڈوگر بحال چیف الیکشن کمیشن کو زبانی درخواست پر تبادلے کا اختیار کس دے دیا جسٹس مونی بختر کا استفسار الیکشن کمیشن کی ٹرانسفر پر پوسٹنگ پر ریکارڈ پیش کرنے کے لیے مزید وقت دینے کی استعدادہ مصرد کو فل فور واپس لیا جائے ہم اس بجٹ کو مصرد کرتے ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کو رستے سے ہٹایا جائے ان کے پاس آڈیو ویڈیو ٹیپس کی فیکٹری کے علاوہ کچھ نہیں ہے آپ کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے یہ ہماری حکومت ہی نہیں ہے میں پوچھتا ہوں ویڈرہ ہمیں بتا دیں کہ پرائیم منسٹر کا تعلق کس دماغ سے ہے سینٹ میں شہزاد وسیم اور آسم نصیق تارڑوے گرمہ درمی پوچھنڈ لیڈر نے کہا کہ ادھیا کے خلاف وہ ہم جاری ہے ریمارکس آتے ہیں تو آڈیو ویڈیو ٹیپ آ جاتی ہے حکومت کے پاس مقدمات درچ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے وفاقی وزیر قانون نے جواب دیا کہ یہ اپنے گیربان میں جا کے تیل کی لیوی کا مہائدہ آئی ایم ایف سے کس نے کیا تھا عمران خان خود جیل جانے کے بجائے جیل بھرو تحریک شروع کر رہے ہیں عمران خان حملہ کے اس مزم احسن کی درخواست زمانت محضور کر لی گئی وقاس کی درخواست زمانت مصرد کر دی گئی نام سچال مزمان میں سے دونے گجرہ والا کی عدالت نے درخواست زمانت دائر کی تھی ترکن صاحب کے وقیر رانہ مدسر نے دلائل میں کہا مزمان وقاس کی سیاسی بابستگی ہے ٹھوز سے واحد موجود ہے نولی کا آڈیو ڈراما بری طرح فلاپ ہو چکا ہے کچھ نیاں سوچیں پرویس لاہی کہتے ہیں کہ ججز کی آڈیو مریم نواز کی سرپرستی میں لیگ کی گئی ہیں پہلے نواز شریف اب اس کی بیٹی آدھریہ پر حملہ آور ہو رہی ہے نیب نے سابق وزیر آرہ کے خلاف انکوائری شروع کر رہی بول نیوز کا عدلیہ سے اظہار ایک جیتی بول بنا قانون کی حکمرانی کی آواز خصوصی نے شریاف پر آئینی اور قانونی ماہلین نے آپ معاملات پر رہی لیم بیانہ آڈیو ٹیپ کو ججز اور عدلیہ کے خلاف سادش کرا دیا سادر سپریم کورٹ بار آبز زبیری کہتے ہیں کہ حق سے پیچھے نہیں ہٹھوں گا آواز اٹھاؤں گا دعویٰ دائر کروں گا اعتزاز حیثن کہتے ہیں کہ پرویج اللہی بہانہ ججز نشانہ ہیں سادر اسلام آباد ہائی کورٹ بار شویب شاہین نے آڈیو کو سیکرٹ ایکٹ اور توہین عدالت قرار دی دیا اور مہنگائی کا بڑا طوفان عوام حلکان مجموعی شرعہ 38 اشاریہ 42 فیصد تک پہنچ گئی ہے ایک ہفتے میں چوتی سچیہ کے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے مرگی کی خردونی تیل اور پیٹوالیا مصوات مہنگی ہوئی ہیں ایر پی جی گھرے لو سیلنڈر سے تالیس روپے تک مہنگا ہوا ایک کلو کی کی قیمت میں چوالیس روپے تک اضافہ ہوا بول اڑائی کا سب کا ہوش بھول جائیں گے سب اپنا جوش دیکھئے پاکستان کی سب سے بڑی پی ایس ایل ٹرانس میشن سکلین مشتاہ، رمیز راجہ، سوہیب الوی، جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ کھیل گا جنون، روزانہ، رات گیانہ بجے، صرف بول نیوز پر